اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم کرتا ہوں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم کس طرح سے فیس بک کا پیج بنا سکتے ہیں اور اس میں ایک دن میں پانچ ہزار لائکس لے سکتے ہیں جی ہاں دوستو ریسنٹلی آپ کو پتہ ہے جو نیو اپڈیٹ ہے فیس بک کی اس میں اس نے انڈیا میں مونٹائزیشن اینیبل کر دی ہے تو اس کے لیے اس نے کچھ کرائیٹریا بھی رکھا ہے اس پر میں نے ویڈیو پہلے اپلوڈ کر دی ہے اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھی تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں اور آپ بھی پیج بنا لیں تاکہ جیسے ہی مونٹائزیشن اینیبل ہو تو آپ بھی اس سے اچھی خاصی ارننگ کر پائیں تو ابھی جو انڈیا میں وہ دے رہے ہیں سی پی سی تقریباً ایک ہزار پر وہ دو ڈالر جو ہے وہ دے رہے ہیں تو جیسے یہ نیو مونٹائزیشن اینیبل ہوگی تو یہاں پر آپ کو ایک ہزار پر دو ڈالر ہی ملیں گے لیکن جیسے ہی زیادہ کریٹر بڑھ جائیں گے تو اس کے بعد آپ کو یہاں پر بھی ڈالر ملنا کم ہو جائیں گے تو اس وجہ سے آپ پہلے سے اسے پکڑ لیں جیسے ہی آئے آپ اس سے اچھی خاصی ارننگ کر سکے تو دوستو اس کے لیے ایک اس کا کرائیٹریہ تھا کہ آپ کے پاس دس ہزار فولورز ہونے چاہیے تو اس میں سے جو پانچ ہزار فولورز ہیں وہ تو میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ نے کس طرح سے حاصل کرنے ہیں اور باقی پاکستان میں مونٹائزیشن اینیبل ہونے میں تقریبا ابھی کچھ باقی ہے تو اس ٹائم میں آپ اپنے دس ہزار فولورز پورے کر لیں اور باقی کا جو کرائیٹریہ ہے وہ پورا کر لیں تاکہ آپ کا پیج جلد ہی مونٹائز ہو جائے تو چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے کس طرح سے پانچ ہزار فولورز حاصل کرنے ہیں تو آپ نے اپنے موبائل کے کسی بھی براوزر میں چلے جانا ہے تو یہاں پر میں ایک براوزر میں آگیا ہوں لیکن یہاں پر ایک پرابلم آتی ہے یہاں پر آپ نے جو بھی آئی ڈی مطلب جس آئی ڈی پر آپ نے آپ کے جو اس میں ہوتا کیا ہے جس نے آپ کے پیج مطلب فرینڈ ہوتے ہیں آئی ڈی پر وہ آپ کے پیج فولورز میں کنوٹ ہو جاتے ہیں اور لائکس ہوتے ہیں آپ کے پیج کو مل جاتے ہیں تو آپ نے اپنی آئی ڈی پر پہلے سے زیادہ میکسیمم آپ نے فرینڈ بنا لینے ہیں جو کہ پانچ ہزار لیمٹ ہے تو آپ پانچ ہزار فرینڈ بنا لینے تاکہ آپ کو پانچ ہزار فولورز آسانی کے ساتھ مل سکے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے بعد آپ نے یہاں پر ایک نیو ٹیپ اوپن کرنی ہے نیو ٹیپ میں آپ نے سرچ کر لینا ہے یہاں پر میں آپ کو سرچ کر کے دکھا دیتا ہوں چینج پروفائل انٹو پیج یہ آپ نے سرچ کر لینا ہے گوگل پر چینج پروفائل انٹو پیج تو اس کے بعد سیکٹ پر یہ فیس بوک کا افیشل ہے اس میں کوئی بھی ٹک وغیرہ مطلب حیکم وغیرہ نہیں ہے آپ کی آئی ڈی کو کچھ بھی یہاں پر فرق نہیں پڑے گا جس طرح سے یہ آپ کے پاس سامنے ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کوئی بھی براوزر وہ یوز کرنا ہے جس میں آپ بعد میں اس کو دیسکٹوپ ورجن میں استعمال کر سکے اگر آپ پی سی پر کر رہے ہیں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے تو آپ نے یہاں پر مور میں جانا ہے اور یہاں پر آپ نے کر لینا ہے ریکویسٹ کمپیوٹر ورجن کیونکہ ریکویسٹ کمپیوٹر ورجن کر لیں گے تو جیسے ہی آپ یہ کر لیں گے تو یہاں پر آپ کریں گے ہاؤ دو آئی کنورٹ مائی پروفائل تو افیس بک پیج آپ نے کمپیوٹر ورجن لازمی کر لینا ہے کرو میں بھی آپ کر سکتے ہیں تو وہاں پر بھی ہو جائے کریئیٹ ہے فیس بک پیج بیسٹ اون یور پروفائل یہاں پر آپ نے کر دینا ہے کلک یہاں پر کلک کریں گے جیسے ہی آپ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پاس اس طرح سے ایک نیو ونڈو اوپن ہو جائے گی تو یہاں پر آپ کے پاس یہ آ جائے گا آپ کے پیج کے بارے میں کہ آپ یہاں سے جیدے ہیں انہوں نے بھی بتایا ہوا ہے کہ آپ یہاں سے میک منی مطلب منی بھی کما سکتے ہیں پیسے بھی کما سکتے ہیں یہاں سے آپ گیٹ سٹارٹڈ کر دیں گے اس کے بعد یہاں پر آ جائے گا کہ آپ کی چوز کٹیگری کریں تو آپ سے لئے ویڈیو کریٹر کر دیں آپ جو بھی یہاں سے کٹیگری چیک کرنا چاہے آپ کر سکتے ہیں یہاں پر میں نیکسٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد یہ دیکھیں یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے جو فرینز ہیں یہاں پر پچیس سو اٹھارہ ٹھک ہو گیا پچیس سو اٹھارہ ہمارے فرینز ہیں تو ہمارے یہ لائک اور فولوورز میں کروٹ ہو جائیں گے ٹھکیس سو اٹھارہ تو مطلب آپ کو اتنے مل جائیں گے آپ پانچزار فرینز بنانے کے بعد یہ کریں گے پروسیس تو آپ کو پانچزار مل جائیں گے تو اس کے بعد آپ کو پانچزار فولوورز صرف بنانے پڑیں گے آپ کے پیج کے لئے ٹھک ہو گیا تو ایک کریٹریہ تو آپ کا وہاں پر کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ نے کرتے ہیں نیکسٹ پر کلیک نیکسٹ کے کلیک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس ایک اپشن آ جائے گا create پیج کا ٹھیک ہوگا یہ دیکھے دیکھ سکتے ہیں create پیج آپ نے یہاں پر کرتے ہیں click create پیج پر جیسے ہی آپ create پیج پر کلیک کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پر create ہو جائے گا ایک پیج تو چلیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کس طرح سے آپ نے کرنا ہے create your page review now اب آپ کے page کے لئے وہ review کر رہے ہیں تو یہ facebook نے خود ہی بتایا ہوا کہ آپ کی طرح سے پنی profile کو change کر سکتے ہیں اسے آپ کے id کو کوئی problem نہیں ہوگا آپ کی id بھی بالکل اسی طرح سے رہے گی جس طرح سے پہلے آپ کے پاس ایک new page بھی بن جائے گا جس نیم سے آپ کی id ہوگی اسی نیم سے آپ کے پاس page بن جائے گا جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میری id تھی میرے یہ ایک دوست کی id تھی اس کو میں نے بے بنا کر دینا تھا تو وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسی طرح سے یہ ایک page بن چکا ہے اور page کا name کیا ہے page کا name بھی یہ دیکھیں اسی name سے ہے جو ہمارے پاس پہلے id تھی ٹھیک ہوگیا ابھی اوپر login ہو رہی ہے پورا page اوپر ہوتا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو ہمارے friends تھے کیا وہ followers میں گنمات ہوئے ہیں یا نہیں کیونکہ ہمیں monetize کروانے کے لئے page 10,000 followers کی ضرورت ہے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر ابھی تو create page کر لیتا ہوں ایک بار پھر ٹھیک ہو گیا جیسے ہی آپ میں نے اس کو refresh کیا ہے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اوپر corner میں آپ کو میں دکھا دیتا ہوں پورا page open ہو جاتا ہے تو محمد صوفیان کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں create page یہاں پر 2518 followers میرے پاس آ چکے ہیں اب میں یہاں پر کیا کروں گا یہاں پر publish page کروں گا تاکہ مارا page publish بھی ہو جائے فیس بک پر تو یہاں پر میں publish page پر کر دیتا ہوں click publish page پر کلک کرنے کے بعد تھوڑے سی یہاں پر ہوگی loading اس کے بعد ہمارے پاس ایک new open ہو جائے گی اب یہ دیکھیں publish page آ گیا ہے publish page آ گیا آپ نے یہاں پر کر دینا ہے click جیسے ہی آپ یہاں پر click کریں گے تو آپ کا جو page ہے وہ public ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا یہاں پر آپ نے کر دینا ہے اوکے ٹھیک ہو گیا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے followers تھے وہ پچی سو اٹھانا جو کہ ہمارے friends سے تھے وہ ہمارے followers میں convert ہو چکے ہیں تو آپ نے پانچ ہزار friends پہلے بنا لینے ہے تاکہ آپ کے پانچ ہزار followers یہاں سے مل جائیں آپ کو پانچ ہزار followers حاصل کرنا پڑے اور آپ کا page جو ہے وہ monetization کے لیے کہ اہل ہو جائے ٹھیک ہو گیا یہاں پر ہمارے پچی سو اٹھانا followers ہمارے shift ہو چکے ہیں ٹھیک ہو گیا اب آپ نے اگر اس کا name وغیرہ change کرنا ہے تو وہ آپ یہاں سے آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں publish to پہ آپ کلک کریں گے ٹھیک ہو گیا یہاں edit page info پہ آپ کر دیں کلک edit page info پہ آپ کر دیں گے کلک تو یہاں پر یہ تھوڑا سا time لے گا تو یہ ابھی مومبائل میں use کر رہا ہوں تو یہ desktop میں تھوڑا سا time لے رہا ہے تو اس وجہ سے ہم اسے تھوڑا سا دیرے انتظار کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا جو page ہے وہ open ہو جائے ابھی انٹرنیٹ کی speed تھوڑی slow ہے جس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا time لے رہا ہے تو ابھی ہمارے پاس searching ہو رہی ہے تو آپ کو یہاں پر تھوڑا سا کرنا ہے wait جو ہمارا main مقصد تھا کہ ہمارے جو friends تھے وہ ہمارے followers میں کرنواچ ہو چکے ہیں وہ ہمارے اتنے likes بھی آ چکے ہوں گے تو یہاں پر آپ باقی جس طرح سے سمپل page کی setting کرتے ہیں اس کا نام change کر سکتے ہیں یا اس میں کچھ بھی editing کرنا چاہتے تو کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو یہاں پر مل جائے گا ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں اس طرح سے ہمارے پاس ہمارے page کی ساری setting ہے وہ ہمارے پاس یہاں پر show ہو جائے گی تو آپ کس طرح سے اس پر setting کرنا چاہتے ہیں جو بھی آپ کرنا چاہیں وہ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گا جو بھی آپ page کی setting کرنا چاہیں تو چلیں میں دوبارہ سے موبائل version میں shift کر لیتا ہوں تاکہ ہمارے پاس اس کو page کو چلانے میں problem آ رہی ہے وہ نہ ہو تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم اپنی profile پر جاتے ہیں یہاں پر میں چلا جاتا ہوں اپنے pages میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے پاس کونسا page موجود ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں محمد صوفیان کے نام سے ایک page بن چکا ہے جو کہ ہماری facebook کی آئی جی تھی تو یہاں پر نیچے اگر ہم جائیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 2515 اور ٹھیک ہے دو اور یہ تین بتا رہا ہے مطلب ٹوٹل 2518 جو likes ہیں وہ بھی ہمارے یہاں پر shift ہو چکے ہیں اس کے بعد اگر ہم followers کی بات کریں تو followers بھی میں نے آپ کو پہلے چیک کروا دیئے تھے کہ ہمارے پاس shift ہو چکے ہیں جو ہمارے page پر post تھی وہ یہاں پر بھی آ چکی ہیں sorry ہماری جو profile پر post تھی وہ یہاں پر آ چکی ہیں یہ دیکھیں چار منٹ پہلے کہ یہ post ہے تو اس طرح سے آپ بھی اپنی جو profile ہے اسے page میں convert کر سکتے ہیں تو یہاں سے آپ جس طرح سے simple آپ دوسرے موبائل کی مطلب page کی setting میں جا کر اس کا name وغیرہ change کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے آپ کو یہاں پر بھی مل جائے گا آپ یہاں سے page میں کوئی بھی setting جو ہے وہ آپ change کرنا چاہے تو آپ یہاں سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو امید ہے دوستو میری آج کی ویڈیو تھانکس فور واشنگ